اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کے چار خطرناک ترین ٹورسٹ اٹریکشن تو پہلے نمبر پہ ہے وائٹ لائن سیڈوما سائیکلن دوستو آپ نے سائیکل تو زندگی میں ضرور چلائی ہوگی اور سائیکل چلانا مشکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ایک فلیٹ پہاڑ ہے جس کے اوپر خطرناک حد تک فسلن مجود ہے اور اس پر آپ کو سائیکل چلانے کو کہا جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے امریکہ کی ریاست ایریزونا پر خطرناک پہاڑ مجود ہے جس کو ہم بولتے ہیں وائٹ لائن سوڈونا پہاڑ جہاں دنیا بھر سے سر پھرے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے سائیکلنگ کرتے ہیں اس پہاڑ پہ سائیکلنگ کرنا خطرناک ہے اور یہاں پہ سائیکلنگ کرتے ہوئے انسان کسی بھی وقت فسل کر گر سکتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دو سکتا ہے لیکن پھر بھی دنیا بھر سے لوگ آکے یہ کامیام بھر کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس پہاڑ پر موت کا رکس ایک دلچسک کھیل ہے ذرا سی غلطی ان کی موت کا سبب بن سکتی ہے دوستو اس کی باد ہے کلیف کیمپنگ اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایسے پہاڑ پر چڑنا ہے جو بلکل سیدھا ہو آدھے راستے پر پہنچ کر آپ نے وہاں پہ کیمپ لگانا ہو اور ہزاروں فٹ بلندی پر لٹکے ہوئے اس خیمے میں سونا ہو اور رات گزارنی ہو تو آپ کا جواب کیا ہوگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے یوسمائٹ نیشنل پارک کلیف کیمپنگ کے لیے بہت مشہور مقام ہے کیونکہ یہاں پہ بلکل سیدھے فلیٹ پہاڑ مجود ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا اور جرمنی میں بھی پہاڑوں کے ایسے سلسلے مجود ہیں جہاں پہاڑوں کی بناوٹ بلکل سیدھی ہے اور وہاں پہ کلیف کیمپنگ کی جا سکتی ہے کچھ سرکھرے لوگ یہاں پہ زمین سے ہزاروں یا سینکھنوں فٹ اونچے کیمپ لگاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں میرے خیال سے ایسا وہی کرتے ہیں جن کے دل فولاد کے ہوں ہر سال سینکھنوں لوگ یہاں جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مگر پھر بھی لوگ اس کام سے باز نہیں آتے دنیا کی تیسری خطرناک ٹورسٹ اٹریکشن سٹیر وے ٹو ہیمن ہے جو کہ ہوائی میں موجود ہے یہ سیڑھیاں دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے بہت دلچسپی رکھتی ہیں یہ سطح سمندر سے دو ہزار نو سو میٹر کی بلندی پر ہیں ان سیڑھیوں کی تعداد تین ہزار نو سو بائس ہے انیس سو بیالیس میں ان سیڑھیوں کو بنایا گیا لیکن ان کے خطرناک ہونے کی ویسے انیس سو ستاسی میں ان پر چلنا الیگل قرار دے دیا گیا اس کے باوجود ہر سال ہزاروں سے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں ان سیڑھیوں کی سب سے خطرناک بات یہاں پہ لگا ہوا خطرناک جولہ ہے جو پہاڑوں کی چوٹی پر موجود ہے اس جولے پر کوئی انتظامیہ نہیں ہے اور جولے کی حالت اس کی پناوٹ سے زیادہ خطرناک ہے جون دوزر سترہ میں انتیس سالہ نوجوان لڑکی اس جولے سے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی دنیا کا چوتھا خطرناک ترین ٹورسٹ اٹریکشن ٹرول ٹنگا ہے جو کہ ناروے میں موجود ہے یہ بہت مشہور ٹورسٹ اٹریکشن ہے جو کہ آٹھ سو میٹر ایک بلند چٹان ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے کافی وقت لگتا ہے اس پہاڑ کا ایک سیرہ خطرناک حد تک آگے کو بڑا ہوا ہے اس بڑے ہوئے کنارے پر لوگ شور مچاتے ہلا گھلا کرتے سیلپی لینا اور رکس کرنا پسند کرتے ہیں اس پہاڑ کا ویو بہت خوبصورت ہے یہاں پہ کوئی سیفٹی رنگ بھی نہیں لگائے گی تاکہ اس کی قدرتی خوبصورتی پر قرار رہے سوچئے یہاں بیٹھنا کیسا ہوگا کسی بھی وقت باریکی کی وجہ سے یہ پہاڑ ٹوچ سکتا ہے پانچ ستمبر دوزار سولہ کو چوبیس سالہ سٹریڈوی لڑکی یہاں سے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی تھی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ